بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے تھائی چلی سوس جو ریسٹرون میں کھانا بنتا ہے تھائی کا اور چائنیز کا اکثر پاکستانی جو ریسٹرون ہے پاکستان میں تو وہ یہ والی چلی استعمال کرتے ہیں ہول چلی اس کو ہم نے سب سے پہلے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو ہم مبائل کریں گے پانی ہم نے لے لی ہے یہ چلی ہم نے لی ہے پانی سو گرام یعنی کہ ادھا گلو ہم نے چلی لی ہے پانی ہم نے لے لی ہے اب سب سے پہلے اس کو واش کرتے ہیں واش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کوئی مٹی بھی گرہ ہو تو وہ دلجیں صاف ہو جائیں اچھا جی اب واش ہوگی اس کو ہم دوبارہ نکالتے ہیں ٹرے میں اب یہ جو کچھرہ تھا وہ نیچے رہ گیا ہے مٹی بھی گرہ ساری دلگی ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے ابائل ابائل ہم نے کرنا ہے اتقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ اس کو ابائل کرنا ہے ہم نے پانی ہم نے چلے کے پر رکھا ہوا پہلے ہی اب اس میں ڈالیں گے مرچیں پھول چلی جو ہم نے واش کی ہے اوپر سے اس کو ہم نے کور کر دینا ہے تاکہ ایک گھنٹہ یہ پکتی رہے ایک گھنٹے بعد اس کو چیک کریں گے ہم یہ ہم نے کور کر دیا اب اس کو ہم نے ایک گھنٹہ ابائل کرنا ہے یہ دیکھیں اتنی آگ پہ ایک گھنٹے بعد ہم اس کو چیک کریں گے باقی بعد میں کریں گے اچھا ایک گھنٹہ ہو گیا اور اب ہم اس کو کھولتے ہیں کھول کے چیک کرتے ہیں اس کو ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کر لیں آپ یہ چوپر اگرگرہ ہے آپ کے بعد چوپ کر سکتے ہیں اس کو گرینڈ کرتے ہیں گرینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے پکایا اور اس میں ٹیسٹ ڈالنے ہیں وہ دکھائیں گے آپ کو گرینڈ ہم نے کر لیا اس کو یہ دیکھیں موٹی موٹی ان کے چوب ہم نے کر لیا اس کو اب اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کیچپ ڈالیں گے چارٹے کوکنگ سپون ڈالیں گے بڑے چپ مجھے ہوتے ہیں اس سے کھانا بناتے ہیں شیدان کی کیچپ ڈالیں گے شیدان کی کیچپ ڈالیں گے دو چپ مجھے ہم نے ڈالیں گے بھی نہیں گئر کے وائٹ بھی نہیں گئر جو ہے سرکا جوتا ہے وہ ڈالیں گے اب چوگر ڈالیں گے اس میں وہ ہی ہاف چپ مجھے ہم نے ڈالا ہے اس سے کھانا بناتے ہیں کوکنگ سپون ڈالیں گے اس میں چکن پورٹر ڈالیں گے ہم نے دو دو سپون ڈالیں گے چکن پورٹر کے اب اس کو مکس کرنا ہے اب اس کو ہم نے پکانا ہے 20 منٹ اس کو پکائیں گے پھر اس کو تڑکا لگانا ہے اب اس کو ہم نے پھر اس کو پھر اس کو پکانا ہے حیث اس کو پھر اس کو پھر اس کو تڑکا لگانا ہے رسن کا یعنی کہ گارلی کا پہنے لیتے ہیں اس میں اویل ڈالتے ہیں پھڑکا لگاتے ہیں پہنے لیلے اس میں جللیں گے تین چمچ اویل کے پہنے ڈالیں گے ایک چمچ گارلی کا ڈالیں گے ایک چمچ گارلی کا ڈالیں گے گارلی کو ہم نے پکانا ہے یعنی کہ یہ ہلکا ہلکا براؤن ہوگا پھر ہم نے ڈالیں گے اس کو تڑکا لگے جائے گا گارلی کا ڈالیں گے اب یہ گارلی کا ڈالیں گے اب اس کو ڈالتے ہیں اس میں یہ کامالا لگ گے چلی سوس ماری تھائی چلی سوس رڈی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ڈائپ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ پیس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں